فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف کے معروف ترین الفاظ تلاوت کیے ہیں ان کا ترجمہ بچہ بچہ جانتا ہے اے اللہ ہمیں سراتِ مستقیم پر چلا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے سراتِ مستقیم بہت ساری چیزوں کو قرار دیا ہے قرآن سراتِ مستقیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ سراتِ مستقیم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصاً دو خلفہ ابو بکر و عمر احادیث کی روشنی میں سراتِ مستقیم ہیں تمام خلفہ راشدین اور پوری امت کے متفقہ فیصلے اور جمہوری فیصلے سراتِ مستقیم ہیں اور ان میں سب سے پہلا نمبر قرآن مجید کا آتا ہے اللہ کریم جللہ شانہو قرآن شیف کے بالکل آغاز میں ہی ارشاد فرماتا ہے ذالکالکتاب لا ریب فیہی قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ الفاظ عام طور پر ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ لا ریبہ کی بادیکیوں میں ہم اتر جاتے ہیں وہ بات درست ہے لیکن ذرا غور فرمائے کہ قرآن اپنا آغاز ہی لا ریبہ فیہے کے الفاظ سے کر رہا ہے یعنی قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں قرآن اور اسلام کی بسم اللہ اگر ہوتی ہے تو یقین کی دولت سے ہوتی ہے اور قرآن کے علاوہ جتنے اس وقت دنیا کے اندر ادھیان پر چڑنے والے اور کتب کو ماننے والے راہ مشتقیم کو چھوڑنے والے لوگ موجود ہیں وہ کسی نہ کسی سطح پر شرک کا شکار ہو چکے ہیں اور شرک سراپہ بے یقینی ہوتا ہے اور توحید سراپہ یقین ہوتا ہے اور قرآن اپنا آغاز لا ریبہ فیہے سے اسی لیے کرتا ہے جس میں قرآن کو پڑھنا شروع کرنا ہے سب سے پہلی دولت قرآن اگر اطا فرماتا ہے تو وہ یقین کی دولت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مسلم احمد میں موجود ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر اللہ نے سب سے بڑی دولت اگر تقسیم کی ہے تو سب سے پہلی دولت فرمایا وہاں یقین و العفت سب سے پہلا نمبر یقین کا ہے اس کے بعد معافی اور درگزر کا نمبر ہے یہ سب سے بڑی دولت صدیق اکبر صدیز کو روایت کرائے تھے ایک اور جگہ پہ اللہ علیہ وسلم قرآن شیف کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے انہا حاضر قرآن یہ قرآن اس منزل مقصود تک پہنچاتا ہے جو اقوم ہے اقوم قیام سے تفزیل ہے یعنی ایک ہوتا ہے قائم ایک ہوتا ہے اقوم اقوم مہنا سب سے زیادہ مضبوط راستہ اور سب سے زیادہ مضبوط اور حتمی منزل مقصود چیز کو اقوم کہا جاتا ہے قرآن اس طرف لے جاتا ہے جو چیز اقوم ہے اور قرآن جیسی اقوم چیز کے ہوتے ہوئے کسی قائم کی باقی ضرورت نہیں رہے ایک اور جگہ پہ شاید فرماتا ہے یہ قرآن لوگوں کے لئے بلاغ ہے بلاغ کا منہ ہوتا ہے منزل مقصود کے آخری کنارے تک پہنچا دینے کو بلاغ کہتے ہیں تو یہ ساری باتیں دیکھیں قرآن کیا ہے یقین کی دودھت قرآن کیا ہے اقوم اور قرآن کیا ہے بلاغ یہ سارے کے سارے الفاظ آپ بھور کریں اور پھر ان الفاظ کو تو آپ نے قرآن کی شان میں میں نے اقتصار کے ساتھ آپ کے سامنے لکھا اور آپ نے سنا سنا پورا قرآن پڑھ کے دیکھو آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ دنیا کی کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں کٹ گئی اب مرتا کیا نہ کرتا مخالفین نے قرآن نے پھر پوچھے حربے ہی کرنے تھے جب اور کچھ نہ ہو سکا تو قرآن کی رہانت قرآن کے خلاف الفاظ قرآن کو کبھی جلانا کبھی قرآن کے خلاف مقدمہ بازیاں کرنا اس قسم کی حرکتیں کی ہیں لیکن قرآن کی عظمت کی قسم جتنا یہ لوگ قرآن کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ قرآن کو ترکنیاں دے رہا ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ مَرَدَا کہ مستعق دنیا کے اندر قرآن کو ماننے والوں کی تعداد میں الحمدللہ اضافہ ہی اترچنا جا رہا ہے اور خصوصا جب دنیا دیکھتی ہے کہ قرآن کی مخالفت کرنے والے سخت بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے باوجود قرآن کے ماننے والے ان کی کتابوں کے خلاف اس قسم کا کوئی رویہ اختیار نہیں کر رہے تو اخلاقی طور پر وہاں پر اسلام اور قرآن جیت جاتا ہے سارے بے عدب اور گستاخ ہار جاتا ہے پڑے لکھے لوگوں کی رویہ صحیح ہوتی ہے کہ وہ اندر اتر کر معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بدتمیز کیوں ہے اس کا جواب دینے والا خاموش کیوں دل ہمارا بھی دکتا ہے لیکن ہمیں وہ رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے جو ہمارے مصطفیٰ قریم نے ہمیں اخلاقی طور پر سکھا جانا ہے خیر میں آگے چلنا چاہتا ہوں قرآن کے بعد حدیث اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمتا ہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ قرآن کی وضاحت حضور کے ذمہ میں ہماری شریعت کا سب سے پہلا ماخذ قرآن اور دوسرا حدیث ہے اور تیسرا ماخذ کنتم خیر امت اور سبیر المومنین والی آیتوں سے مصطفیاد ہے ماخوز ہے کہ شریعت کا سب سے بڑا تیسرا ماخذ امت کے متوفق کا فیصلے لے اور چوتھا ماخذ وہ کیاس اپنی جگہ کو لیکن چوتھا بڑا ماخذ میں ایک خاص ترتیب اور اصول فقہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں فقی اور شریعت اصول اور شریعت کو حاصل کرنے کے جو قوائد ہیں ان میں چوتھا ضروری نمبر جمہور کے فیصلوں کا ہے یہی سبیر المومنین جمہور کی حجیت بتاتا ہے اور حدیثوں میں بھی آتا ہے جب میری امت میں اختلاف دیکھو تو ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ ہو جانا بڑا گروہ میری امت کا کبھی غلط نہیں ہوگا تو میں نے شارٹ کیا ہے آپ سمجھ جائیے کہ ہماری فقہ کا جو اصول ہے ہماری شریعت اس وقت محفوظ کہاں ہے قرآن میں حدیث میں اجمع میں اور امت کے اکثریتی فیصلوں میں پورا دین محفوظ ہے یہ ایک نقطہ یاد کر لیں اب اس سے اگلی بات پورے کا پورا اسلام قرآن حدیث اجمع جمہور کہ برطن کے اندر ایک پیج پر محفوظ ہے اور اس کے برعکس دوسرے پیج پر تمام دنیا باطل الکفر ملت و واحدہ کو ذہن میں رکھتے ہوگے بات سمجھئے تمام کے تمام مخالفین اسلام و قرآن اکٹھے ایک پیج پر موجود ہیں ان کو میں نے اکٹھا کیوں کہا وہ بہت کیوں نہیں ہیں اسلام ایک ہے قرآن ایک ہے اور قرآن ان چار چیزوں میں اسلام ان چار چیزوں میں محفوظ ہے قرآن حدیث اجمع اور جمہور تو باقی سارے ایک چیز کیوں ہیں قرآن کے مقابلے پر اکٹھے کیوں ہیں ایک پیج میں کیوں بول رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ان چار چیزوں میں سے کسی نہ کسی مقام پر تھڑکے ہوئے لوگ ہیں کوئی قرآن سے ہٹا تو اپنی مرضی میری مرضی میرا جسم ملہرہ وغیرہ کہنے لگا یہ قرآن کا منکر ہو یا اللہ کا منکر ہو یا رسولوں کا منکر ہو یا اسلام کا منکر ہو یا مذہب کا منکر ہو ایک ہی چیز ہے یہ قرآن کے موقع پر تھڑکا تو ان چار چیزوں میں سے ایک کو چھوڑکے اس پیج پر چلا گیا اور کوئی مشتشرک بنا حدیث کا منکر بنا تو دوسرے نمبر پر تھڑکا تو ان چار چیزوں میں سے دوسری چیز کو چھوڑ کر اسی پیج پر چلا گیا اور کوئی اجماع کا منکر ہوا اجماع کے منکر ہمیں پتہ ہونا چاہیے تمام خوارج تمام روافظ اور بے شماع دوسرے لوگ اس دور کے جتنے تفضیلی ٹائپ لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اجماع کے منکر ہیں اور اجماع کے مقابلے پر تشکیق ذنیات ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ فریب کرتے ہیں یہ سارے کے سارے اجماع کے منکر ہونے کی وجہ سے ان چار چیزوں میں سے تیسری چیز سے تھوڑتے تیسری چیز کو چھوڑا اور اسی پیج پر چلے گیا جس پر دوسرے پاتل والے بہت اٹھے اور چوتی چیز جمہور ہے تو جمہور کو چھولنے والے بھی یہ انہی چاروں میں موجود ہیں جب اجماع کا منکر ہے تو جمہور کا منکر تو وہ بدرجے اولا ٹھہرا نیارک مضبوط طریقے سے ان کا منکرین جمہور ہونا ثابت ہونا کیونکہ جمہور تو اجماع کے اندر ہوتے ہیں انہیں جمہور کی کیا پرواں یہ سارے کے ساتھ ہم اہل سنت اور اہل اسلام ایک پیج پر ہیں ان چار چیزوں کو مان کر اور مارے مخالفین دوسرے پیج پر ہیں ان چاروں میں سے کسی چیز کو چھوڑ کر اب ذرا توجہ کیجئے بعض لوگ ایک ایک عالم پر تنقید کر رہے ہیں یاد رکھئے علماء کا وجود ہی دین کی بقا اور علم کی بقا کا زامن ہے قرآن کی آیتیں آپ قبلہ مفتی صاحب سے پہلے سن چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے قرآن بولتا ہے اور حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیات فرمایا العلماء ورسط الانبیاء علماء وارث ہیں نبیوں کے ابو دعود مر بخاری میں حدیث ہے اور حدیث بخاری مسلم ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا اللہ تعالی علم کو ایسا نہیں اٹھائے گا کہ وہ جہاندہ پہ آجے ایسا نہیں ہوگا ولیکن بقبد العلماء حضور فرماتے ہیں علم یوں ختم ہوگا کہ علماء ختم ہو جائیں گے علم خود بخود ختم ہو جائیں گے عزیز میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول صحیح سنت کے ساتھ دارمی میں موجود ہے آپ نے اپنے شاگرتوں کو سامنے بٹھا کر پوچھا حل تدرون ما زہاب العلم جانتے ہو علم کا اٹھنا کیا ہے علم کا چلے جانا زہاب العلم یہ کیا ہے قال اللہ شاگرد تھے انہوں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا فرمایا زہاب العلماء علم کا جانا کیسے ہے علماء کا جانا علم کا جانا ہے علم زمین و آسمان کے دمیان لٹکی وی کسی چیز کا نام نہیں ہے علم اگر ہے تو علماء کے سینوں میں موجود ہے ابو دردہ یہ صحابیوں کے باتیں کر رہا ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کا کون بھی دارمی میں ہے حدیث نمبر چار سو ہے فور ہنڈرڈ نا فور ہنڈرڈ فور فور زیرو فور آپ رماتے ہیں وما نحن لولا کلمات العلماء اگر علماء کے الفاظ اور کلمات اور تشریحات نہ ہو تو ہم چیز کیا ہیں سوڑا ہم پڑھتے پڑھاتے بوڑے ہوگئے خدا کی عظمت کی قسم بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب حدیث پڑھاتے وقت یا آیت پڑھاتے وقت علماء کی تشریحات کو نہیں دیکھتے تو ہمیں گلتی لگ جاتی لاتی اس وقت ان کے لئے دعا خیر کے لئے ہاتھ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان علماء کے درجات کو بلندگ فرمائے اب بتاؤ جب قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے حضور فرماتے ہیں ابن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں ابو جدہ فرماتے ہیں میں شارٹ کر رہا ہوں سب کے متفقہ فیصلے ہیں قرآن و سنت کا فیصلہ ہے کہ علم اگر محفوظ ہے تو علماء کے سینوں میں محفوظ ہے تو اب دشمن اسلام کے پاس کیا ہتکندہ رہ گیا بجائے اس کے کہ وہ علم کی محرفت کرے اور مورد تان ٹھہرے دشمن اسلام نے آسان راستہ یہ دھونڈا کہ علماء کی محرفت کرتے ہیں اب شروع ہو جائیں اوپر سے جتنے نیٹ پہ علماء کے خلاف بابوں کے خلاف بولنے والے ہیں ان کا طریقہ واردات ایمان سے بتاؤ یہی ہے کہ نہیں یہ کس کے دشمن ٹھہر ہے جتنی باتیں میں نے پچھلے دس میٹ میں کی ہیں ان سب کہ یہ منکر تشمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے محالف ہیں اور سنیے مرزا قدینی کا کہتا ہے اپنی کتاب روحانی خدائن نام رکھتا ہوا ہے شیطانی خدائن ہے دارے سے بار بار علماء کو ملہوں کہتا ہے کیوں دین کے انکار کا آسان راستہ ہی باطل کے پاس اسی ہے قدین کی مخالفت کرنے کی بجائے قرآن کی مخالفت کرنے کی بجائے علم کی مخالفت کرنے کی بجائے علم والوں کی مخالفت کرنے کی بجائے جتنے لوگ اس وقت آپ لاہور میں بیٹھے ہیں صاحب وہ ریسرچ سے کالر کہلاتا ہے وہ بھی قدیم پہ جدید ملہ کا علمان کائم کرتا ہے اپنی کتابوں اسے کا علماء سے یوں تیرے یوں لکھا کہتا ہے وہ میرے لئے حجہ بھی نہیں ہیں میں اس جملے کو نہیں دکھانا چاہتا ہوں میں دکھانا چاہتا ہوں یہ فیملی کا انسی ہے یہ دراصل لوگ کانسے ہیں جو علماء کے خلاف ہیں یہ دراصل علم اور دین اور اسلام کے خلاف ہیں بھئی ایک علم سے آپ پہ اختلاف ہوگا تو آپ کا مسئلہ دوسرا ہوگا کسی ایک مسئلہ پہ اختلاف ہوگا جو بندہ یاد رکھ لو جو بندہ طبقہ علماء کے خلاف سے ہے اگلے سارے طلب علماء سارے مولوی اس طرح کی جب بات سنو تو سمجھ جاؤ کہ یہ دراصل نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وحری ہے میں نے بتایا کہ یہ سارے کے ایک پیج پر ہے یہ میں بہت ضروری جملہ ہو رہا ہوں اسلام ایک طرف ان چار چیزوں میں محفوظ ہے اور یہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں سارے کے سارے کے سب کے اندر ایک تیم ایک سنٹر آئیڈیا ایک مرکزی خیال ایک مشن ایک ذہنیت موجود ہے اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانے بھونکہ یہ سب ایک ہیں اور سنوئے ان کو رگڑ کے رکھنا علمی طور پر اس کا ایک نکتہ اور یاد رکھئے کہ یہ سارے کڑمیں آپس میں بھی متفق نہیں ہیں ایک کہتا ہے سارے جیک ہیں دوسرا کہتا ہے سارے غلط ہیں فیصلباد والا کہتا ہے سارے جیک ہیں جیلم والا کہتا ہے سارے غلط ہیں تو جو اسلام نے ہمیں فقہ کا اصول دیا ہے قرآن حبیث اجماع اور جمہور اس اصول کو چھوڑنے والے پھر جب دین سے بغاوت کا سوچ چکے ہوتے ہیں تو یہ جو میزان شریعت نے آر ریڈی ہمیں دیا ہوا ہے اس کے مقابلے پر وہ نئے میزان لکھتے ہیں میزان سے ان کی مراد نئے اصول لوگوں کو بھی یہ تو کہتے ہیں یہ فرقہ یوں کہتا ہے یہ یوں کہتا ہے یہ یوں کہتا ہے تو ہم آگے سے مرے ہوئے ہماری آنکھ کھری نہیں ہیں ہمیں پتا نہیں ہونا چاہیے ہمیں ان کا متعلق نہیں ہونا چاہیے خدا کی عظمت کی قسم ان کا آپس میں نہ اٹرلتی ہے نہ بٹا رہتا ہے مزاج مزاج کی بات ہے اچھا اب ایک اور بات بھی سنو جتنے اس قسم کے لوگ موجود ہیں یہ ہٹے ہوئے کس چیز سے ہیں وہ نے چار چیزیں بتائیں اچھا ان کے ناموں میں بھی یہ نعوشت موجود ہے بھائی ملہد کا کیا معنی ہوتا ہے ملہد کا لفظ لاہد سے بنا ہے اور لاہد اس قبر کو کہتے ہیں جو بغلی قبر ہوتی ہے ایک سائیڈ پہ ہوتی ہے سندر میں نہیں ہوتی ون سائیڈڈ ہو جانا الہاد کہلاتا ہے جس کو لوگ بھی معنی ہے احتضال کیا ہوتا ہے موتزلہ کیا ہوتا ہے موتزلہ کم انہتا ہے ہٹا ہوا ہوا وہی الہاد اور احتضال ایک ہی معنی ہے خارجی کیا ہوتا ہے خارجی معنی نکلا ہوا ہے رافضی کیا ہوتا ہے رافضی کا معنی بھی تتر بتر ہو جانے والا چھوڑ دینے والا سائیڈ پہ ہو جانے والا ڈس میس ہو جانے والا اب دیکھ لو یہی آپ کے سامنے فساد کھڑے ہیں ان سب کے ناموں کے اوپر ہی غور کر لو تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ قرآن حدیث اجماع جبور کے مین سٹریم سے ہٹنے والا کہیں ملہد ہے کہیں متزلہ ہے کہیں خارجی ہے کہیں رافضی ہے اور سب کے معنی ہے ایک اور چیز بھی قابل لگا رہا ہے یہ سارے کے سارے اس بے یقینی کا سکار ہے کہ آپ دیکھیں تو یہ کہیں مشرقوں کی بقیدہ سائٹ دیتے ہو نظر آئے گے کہیں قادیانیوں والے جملہ بولتے ہو نظر آئے گے کہیں ملہدین والے جملہ بولتے ہو نظر آئے گے کہیں روافض والا کہیں خوارج والا کہیں گے کیا ساری کانڈت ہے کوئی نہ کوئی ذرقہ موجود ہے ہماری تعیید کوئی نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں کوئی نہ کوئی کرتا ہے سونا یاد رکھ صابعین ایک مذہب تھا صابعین جن کا ذکر قرآن میں کئی جگہ موجود ہے وہ یہی کہتے تھے کہ ٹنگ کدروں پھڑ لئی تو پوچھ لی کدروں پھڑ لئی اور ملا جلا کے ایک نئی کچھنی تیار کر دی تو یہ صابعین بھی یہی کسی قسم کے دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہماری ہر بات کی تصدیق و تعیید پہ کوئی نہ کوئی ہماری بیک پہ موجود ہے سونا یہ علم نہیں سب کی تعییدیں حاصل کرنے کے لئے کسی کی مخالفت کر دینا اور کسی موضوع پر کسی کی موازت کر دینا یہ علم نہیں سن لو یہ کیا ہے یہ پالیسی ہے اس قسم کی پالیسیاں اسلام میں نہیں چلتی مسلمان کہلانے والے کوئی یہ باتیں زیب نہیں دیتی اور میں اب آخری بات کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہمارے اسلام کا اصول ہے قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور عزیز علی قرآمی میں ہوں آپ ہوں ہمارے ذمہ دار علماء ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے جیسا میں نے کہا کہ لا عیب و فی اس قرآن اپنا آغاز کرتا ہے ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے اور اس بات پر ہمیں ڈکھنا اور قائم رہنا چاہیے کہ ہم نے اس لائن کو نہیں چھوڑنا نہ قرآن کو چھوڑنا ہے نہ حدیث کو چھوڑنا ہے نہ اجماع کو چھوڑنا ہے نہ جمہور کو چھوڑنا ہے اور یقین کے ساتھ اس لائن پر ٹت کے دکھانا ہے خدا کی عزمتی قسم اگر آپ نے اس چیز سے وفا کی اس کا مطلب ہے اب دین کے ساتھ مخلص اور وفادار ہیں اور وہ جو اطبال کا غالباً شیئر ہے نا اس کا صحیح مطلب آپ سمائنے کی کوشش کرنا وہ مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برامن کو وہ برامنوں کو کعبے میں نہیں گاڑا جاتا وہ کہنا جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تم نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہے نا تو اسلام کے اصولوں کو ٹھکرانے کی کوشش نہ کرنا اس کے ساتھ مکمل وفا کی راہ پر چل کے دکھانا اب یقین کے ساتھ اس چیز پر ڈٹ جاؤ ترہ ترہ کے مطالعہ آپ کے سامنے آئیں گے کتابیں آئیں گی مشرق و مغرب کی کتابیں آئیں گی اردو انگریزی کی کتابیں آئیں گی don't be silly اپنے نظریے پہ قائم رہو main stream کو مت چھوڑو یہ اسلام زدیہ وہ اصول ہے اسے ہٹو گے تو پھر تمہیں مسلمان ہونے کے باوجود کعبے میں گاڑے جانے کا حق نہ ملے گا سبحان ربک رب العزت امائی سے فود و سلام و الحمدللہ رب اللہ